اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے ناظرین اگرامی السلام علیکم میں ہوں عرشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں میرے مطابق آج بھی ہم اس میں ملکی سیاسی صورتحال تیزی سے جو تبدیل ہو رہی ہے اس پہ گفتگو کریں گے چودری شجاج صاحب نے دونوں یعنی حکومت کو اور اپوزیشن کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بہری طور پر اپنے اسلام آباد میں ہونے والے جلسے کو منصوب کر دے اور ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ اٹھائیس مارچ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر تصادم ہو سکتا ہے اور یہ بات حکومت کی جانب سے کی گئی تو کہ ہم دس لاکھ لوگ پر مشتمل جلسہ کریں گے لوگ آئیں گے اور پھر اپوزیشن کی طرف سے بیس لاکھ لوگوں کو لانے کی بات کی گئی اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنے رضاکاروں کو لانے کی بات کی جو یقیناً تصادم کی طرف بات جائے گی اور یہ جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے تو سیاستدانوں کو اس طرف ضرور سوچنا ہوگا دوسری اہم بات کاف لیگ نے جو آج بھی فیصلہ کرنا تھا حتمی کہ انہیں اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے کہ حکومت کے ساتھ جانا ہے وہ فیصلہ بھی نہیں کر بائیں جبکہ ایم کیو ایم نے صرف یہ اندیاء دیا ہے کہ ایم کیو ایم ٹیپس پارٹی کے ساتھ چلتی رہے گی یہ بھی بات واضح نہیں ہے کہ وہ تحریک ادم اعتماد میں حکومت کے ساتھ رہیں گے اتحادی بن کر یا اپوزیشن میں چلے جائے گی ایم کیو ایم ماضی میں اگر ایم کیو ایم کا دور دیکھا جائے ابتدائی دور جو شہری علاقوں کی پاری منڈیٹ ان کے پاس تھا اور حکومت بادشاہ گر کہلاتی تھی یہ جماعت اور کراچی کی ایک اہمیت تھی ملک کی سیاست میں کراچی کی بہت ایک اہم حصہ تھا حکومتوں کو تبدیل کرنے کا حکومت بنانے کا حکومت کرانے کا اور ایم کیو ایم کا جو شروع کا دور تھا اس میں جب پہلی دفعہ یا اور اس سے آگے اگر حکومت میں شامل ہونا کا فیصلہ کرنا ہوا تو بڑے بڑے کارکنوں کے جلسے بلائے گئے یا ریفرینڈم کر آیا گیا عوامی اجتماد میں رائے لی گئے کہ ہمیں حکومت میں شامل ہونا ہے کہ نہیں اپوزیشن میں بیٹھنا ہے اور اگر پہلے سے حکومت میں موجود تھے تو حکومت چھوڑ گیا اپوزیشن کا فیصلہ بھی کارکنوں کی رائے سے عوام کی رائے سے یا ریفرینڈم کر آ کے لیا جاتا تھا ماضی کی بنصفت اگر اب دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے اور فیصلہ بہادر آباد میں پیٹھ کے جو ایم کیو ایم کی ایراکین ہیں ذمہ داران ہیں وہ کر رہے ہیں ابھی تک ایم کی جانب سے کوئی بھی عوامی جلسہ اس حوالے سے نہیں کیا گیا کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہوتا ہے کہ لوگ کتاروں میں کھڑے ہو کے ووٹ دے کر اور اپنے لوگوں کا چناؤ کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں تو فیصلہ بھی عوام کی رائے سے جو کیا جائے وہ ہونا چاہیے جیسا کہ ٹیپس پارٹی مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن کے دیگر جماعتوں نے یہ تحریک ادم اعتماد پیش کرنے سے پہلے بڑے بڑے ریلیاں جلوس جلسے کیے اور عوام کی وہاں پر رائے دی ایم کیو میں اس پار ایسا بلکل نہیں دیکھنے میں آیا اب جو ایک سب سے خطرناک چیز سامنے آئی ہے وہ فواد چودری صاحب کا ایک بیان ہے جسے میں غیر ذمہ دارانہ بیان کہوں گا انہوں نے کہا ہے کہ کوئی کون مائی کا لال ایسا ہے جس میں یہ کلیجہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں عمران خان کے خلاف ووڈ ڈال کر اور دس لاکھ لوگوں کے مجمع سے پاہر چلا جائے یہ کھلن کھلا ایک دھمکی ہے جو مزید اپوزیشن کو راستہ فرہم کرے گی اگر کوئی تصادم ہوتا ہے اللہ نہ کرے تو یہ بیان ضرور پورٹ کیا جائے گا جبکہ آج ہی یہ خبر تھی کہ عمران خان صاحب نے حکومتی ذمہ داروں کو بھی ایمینیز کو بھی یہ کہا ہے کہ وہ تصادم سے یا اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ کفتگو سے گریس کرے تاکہ جو سیاسی ماحول کا شیدہ ہے اس میں کمی لائے جا سکے فیصلہ کیا ہونا ہے یہ اب تک کوئی چیز واضح نہیں ہے لیکن یہ بات بہت واضح ہو چکی ہے کہ اب آساب کی جنگ شروع ہو چکی ہے اور ایک دوسرے کو حکومت اور اپوزیشن آساب کی جنگ میں شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ باڈی لینگویج دونوں طرف کی خطرناک ہے اور اب آگے دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا لیکن اب تک کی صورتحال میں کوئی بھی یہ واضح نہیں ہو رہا کہ نمبر کس کی جانب زادہ ہے اگر کاف لیگ آج رات تک بھی کوئی فیصلہ کر لیتی اور حتمی اعلان کر دیتی ہے تو صورتحال واضح ہو جائے گی اور اسی طرح اگر ایم کیوں نے جس طرح بات کی ہے کہ ہم پیپس پارٹی کے ساتھ چلیں گے تو پیپس پارٹی کے ساتھ چلنا کیا صوبے کی بات ہے یا وفاق کی اپوزیشن میں بٹنے کی بات ہے کیونکہ پیپس پارٹی کی بات کی گئی ہے اگر وفاق میں تحریک ادم اعتماد کا ساتھ دینا ہے تو بات حکومت کی کی جاتی اور اگر اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے تو پھر بات اپوزیشن کی کی جاتی اہم کی اہم کا بیان ہے کہ ہم بیپرس پارٹی کے ساتھ چلیں یہ اب تک کی صورتحال جس پر تجزیہ پیش کیا ہے انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے بھی امانتما